بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس ایم محمد دیشان عبداللہ یور فیلکس انسٹرکٹر ڈیو سٹورنٹس ٹین کلاس کی فیلکس کا چپٹر نمبر سکسٹین ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اور آج اس چپٹر کا بلکل لاسٹ ٹوپک ہے لوجی گیٹس کی اپلیکیشن جو کہ ہے ہاوس سیفٹی الارم اس کو سٹورنٹس آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایک اثان ٹپک ہے بہت زیادہ جو ہے انٹرسٹنگ بھی ٹوپک ہے یہ ہاوس سیفٹی الارم یا اس کا جو سیکنڈ نیم ہے وہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں اس کو برگلر الارم بھی کہتے ہیں برگلر الارم اس کو برگلر الارم بھی کہتے ہیں ہم اور یہ اس کو اپنی ڈیلی لائف ہم اس کو چوڑ الارم بھی کہتے ہیں کہ گھروں میں جو ہے وہ سٹیفٹی کے لیے ہم اس الارم کو جو ہے وہ یوز کر دیں ایک آسان سان میں ہمارے پر اپلیکیشن ہوتی ہے چھوٹا سرکیٹس کی ڈائیگرام بھی ہے سٹیونٹس ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے پر جو ہے وہ دروازے کے آگے ہم نے اس الارم کو لگایا ہوتا ہے تاکہ چوڑ وغیرہ اگر وہاں سے گزر کر جاتا ہے تو الارم جو ہمارا بزر جو ہے وہ اپریٹ ہوتا ہے اور جو بزر وغیرہ اپریٹ ہوتا ہے تو ہمارے سپیکر وغیرہ پر وہ وائس جاتی ہے تو سٹیونٹس ہاؤسٹیفٹی الارم یا برگلر الارم کیسے کام کرتا ہے اس کے لئے کچھ کمپونٹس ہیں جو یہاں پر یوز ہوں گے میں آپ کو بتا رہتا ہوں سب سے پہلے سٹیونٹس ہم یہاں بھی یوز کریں گے نینڈ گیٹ نینڈ گیٹ کے دن یہ اپریٹ کرتا ہے ادھروائز یہ اپریٹ نہیں کرتا اس کو پوش بٹن کہتے ہیں جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لئے کچھ ریزسنس ہے جو کہ آپ دیکھیں یہاں پر ایک ریزسنس ہے اور ایک ریزسنس یہاں پر ہے یہ یوز کریں گے اس کے لئے ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے لڈی آر لڈی آر کیا ہوتا سٹیونٹس لڈی آر کو ہم بولتے ہیں لائٹ یہ ایکچنی میں ریزسٹر ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا ریزسٹر ہے جو کہ لائٹ پر دیپینڈ کرتا ہے اس کو بہتا ہے لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹر لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹر یہ ایکچنی میں ایک سوچ کتنا کام کرتا ہے اور یہ آن آف ہوتا ہے لائٹ کو سنس کرنے کے بعد جو اٹھ سی بلکو سوچ کتنا کام کرتا ہے اور یہ آن کس کنڈیشن میں ہوتا ہے جب اس پر لائٹ پڑتی ہے آپ دیکھیں سیمبل یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ لو یہ ایک چنی میں ریزسٹنس کا ہی سیمبل ہے اوپر ایک آپ ایک ویکیوم سوڑا کرتے ہیں اوپر دو لائنز ڈراغ کرتے ہیں جو کہ ایک چنی میں ایل ڈی آر کا سیمبل ہے لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹر یہ ایک چنی میں ایک سوچ ہے جو کہ لائٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آن یا آف ہوتا ہے لائٹ کو سنس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ کچھ پوائنٹس لکھے میں ہیں ایل ڈی آر جب آن کب ہوتا ہے جب اس پر لائٹ پڑتی ہے یعنی دن کی ٹیم یا آپ کہنے جب اس پر لائٹ پڑتی ہے بلب کی روشنی پڑتی ہے تو اس کنڈیشن میں سنوڑ لائٹ پڑنے کے بعد اس کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے ایل ڈی آر کی بہت کام ہو جاتی ہے مثال کے تو اپر ایل ڈی آر کی ایک چنی میں ریزسٹر ہی ہوتا ہے جب اس پر لائٹ پڑتی ہے یہ روشن ہوتا ہے تو اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ بہت ہی کام ہو جاتی ہے جب اس کی ریزسٹنس کام ہوگی تو ہم معلوم ہیں لیکن تابعی کہ کرنٹ جب بہت زیادہ فلو کرے گا اس میں سے ریزسٹنس کام ہوگی تو کرنٹ فلو کرے گا مطلب یہ سوچ اون ہو چکا ہے لیکن اب یہاں پر بتاتا ہوں کہ یہ اون کی ہوتا ہے اس کی پیچھے بیک اپ کیا دیکھیں جیسے اس پر لائٹ پڑے گی اس لڈی آر کے پر تو یہاں پر جو الیکٹونز ہوں گے یہ یہاں سے بڑی سپیڈ کے ساتھ جو فلو کریں گے فوٹو لیکٹک ایفیکٹ بھی بہتا ہے ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے اور آف کب ہوگا آف کب ہوگا جب اس پر لائٹ نہیں پڑتی جب اس پر لائٹ نہیں آئے گی تو اس کی ریزسٹنس جب بہت زیادہ ہائی ہو جگی اور یہ دارک کنڈیشن کے اندر اس کی ریزسٹنس ہائی ہو جگی اور یہ آف شو کرے گا اور ہم نے اس کو ٹرو تریبل کے اندر ہم نہیں پڑا دبانے نہیں کرنا ہم اس کو زیرو سے شو کریں گے اور آن کو ہم شو کریں گے ون کے ساتھ آئی ہوب یہاں تک آپ کو کلیر ہو چک ہوگا اب ہم آگے موف کرتے ہیں اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پر نین گیٹ ہے نین گیٹ کی آؤٹپورٹ میں نین گیٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر الارم لگا ہوا ہے نین گیٹ کی جو ایک انپوٹ ہے یہ ریزیسٹنس کے ساتھ ہوتے ہوئے بیٹرک سا کنیکٹ ہے اور اس کی دوسری انپوٹ ہے یہ جو ہے وہ الڈی آر کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے بلکہ یہ الڈی آر کے ساتھ کنیکٹ ہے اور جو اے والی ہے یہ پش بٹن کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے بہت آسان ورکنگ ہے بہت ایزی ورکنگ ہے آپ نے جو ہے وہ ٹرو تریبل کو اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بڑی ایزی لیس کی ورکنگ کو بتا سکتے ہیں میں نے یہاں پر جو نینڈ گیٹ کا ٹرو تریبل درہ کر کے رکھ دیا ہوئے میں نے آپ کو لاسٹ ایکشن میں بتایا تھا کہ نینڈ گیٹ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کی ٹرو تریبل کس طرح کرتے ہیں یہ ایکشن میں اینڈ گیٹ کا اپوزیٹ ہوتا ہے اینڈ گیٹ کا ریورس کرتے ہیں آپ یہ پش بٹن ہے سب سے پہلی چار کنڈیشن ہمارے پاس بن سکتی ہے پہلی سیٹویشن تو یہ بن سکتی ہے میں آپ کو یہاں پر ریٹ سے شو کرتا ہوں پہلی سیٹویشن کیا بن سکتی ہے دیکھیں یہ یہ انپوٹ اے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک تو پوش بٹن کے ساتھ لگی بھی ہے اور پوش بٹن اس وقت جب آف ہے دیکھیں نا یہ اس کے ساتھ جب آف اوپن سرکیٹ ہے مطلب پوش بٹن کام نہیں کر رہا اے والی جب بیٹریک سا کنیکٹر رزیسنس ہوتی رزیسنس ہوتی ہے ان کا صرف کام ہے یہاں پر سیفٹی کا اور ان کا کوئی کام نہیں ہے ان دونوں رزیسنس کا صرف یہاں پر یہ کام ہے کہ کرنٹ جب ریک یہاں تک نہ پہنچے اور یہ جلنا جائے صرف سیفٹی پرپس کے لیے ان کی رزیسنس بہت ہی کم لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں جو کرنٹ ہے وہ کنوینچلی کہاں سے فلو کرتا ہے کرنٹ جب کنوینچلی فلو کرتا ہے تو کرنٹ جب یہاں سے پوزریف سے نکل رہا اب دیکھیں پوزریف سے نکل رہا کرنٹ جب یہاں تک آتے ہوئی یہاں تک آ رہے تو اس سیٹویشن کے اندر پہلی کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے ہمارے پہلی کنڈیشن یہاں پر یہ ہو سکتی ہے کہ کرنٹ جب وہ ایزیلی فلو کرتے ہو جائے تو یہاں پر ہم لیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو انپوڈ ہے وہ وان آگی ٹھیک ہے یعنی آم سیٹویشن ہے کوئی بھی چوڑ نہیں گزرا نہ تو ڈیر کے آگے کوئی اندھیرہ آیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پوش بٹن پریس ہوا ہے تو وان انٹو وان آب دور میں کیا ملے گا ہمیں زیرو دیکھیں میں یہاں لکھا ہے انپوڈ وان بھی بھی سیگنل آ رہا ہے کرنٹ گزر ہے بیت لگ بھی سیگنل پہنچ رہا ہے آب دور میں زیروش ہو کرے گا الارم جاؤ آپ کا اون نہیں ہوگا الارم کیا ہوگا آپ کا اوف ہو جائے گا مطلب الارم جاؤ وہ بہتر اپریٹ نہیں کرے گا دوسرے سیچویشن کیا سکتی ہے دیکھیں نا یہ لیٹ سے وہ دروازہ ہے جو کہ مین کیٹر اور یہ فرش ہے اس کے لیٹ سے تو یہ لیٹ سے دروازہ ہے جہاں پر ہم نے جو ہے وہ یہ فرش ہے اس کا لیٹ سے یہ دروازہ ہے نوک ہے آپ نے سرکیٹ جو ہے اس کے آگے دراک کیا ہے اور دو انپوڈ لینے ہیں ایک انپوڈ جو ہے ایک انپوڈ وائٹ اپنے یہاں لگا دیا اور سیکنڈ آپ نے پوش بٹن کے ساتھ جب وہ یہاں پر لگانے یہ دیکھ رہے ہیں پوش بٹن ہے یہاں پر ایک آپ نے یہاں پر لگا دی انپوڈ ایل ڈی آر کے ساتھ ایک آپ نے لگا دی پوش بٹن کے ساتھ اب سیٹویشن دیکھیں گا جب اس میں سے کوئی نہیں گزرے گا تو پوش بٹن پرس نہیں ہوگا نہ ہی ایل ڈی آر کے آگے دے رہے گا تو ہمارے پاس جب بذر بھی آف ہی رہے گا آن نہیں ہوگا اچھا اب آگے کیوں ہوگا اگر ایسا ہو جس شوئرنٹس کے ہمارے پاس جو شخص ہے جو چوڑ ہے وہ ایل ڈی آر کے بلکل سامنے آجیں لیٹس ہے یہاں سے چلتا ہوا آرہی ہے آپ امیجن کہہ رہے کہ یہاں سے چلتا ہوا آرہا اور آپ نے جو پوش بٹن ہے لیٹس ہے وہ ہیڈن رکھا ہوئے فور گیمپل یہ بھی سیٹویشن ہو سکتی ہے کہ اس کا جب پوش بٹن کے آگے نہ آئے بلکہ یہ جم کر کے یہاں پر آجے لیکن یہ سیٹویشن ہو سکتی ہے کہ اس کا آگے جب ایل ڈی آر کے بلکل آگے اس کا سر یا پاؤں یا ہاتھ کو آجے اور ایل ڈی آر جب وہ ڈارک شو کرے جب ایل ڈی آر ڈارک شو کرے گا مطلب کہ یہاں پر جو ریسنس آئی ہو جائے بلکل آگے آ چکا ہے ڈی آر کے آگے آنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر جائے وہ اس کو میں ریس کرتا ہوں کیونکہ پہلے بہلا پتہ آپ کو میں نے let's say وہ موف کر رہا ہے اور یہاں پر پوش بٹن کے اوپر اس کا پاؤں نہیں ہے مطلب یہاں پر آؤٹپٹ جائے وہ انپوٹ اے جائے وہ بان ملے گئے مطلب یہاں سکرن فرو کر رہا ہے اور ڈریک جائے وہ وہاں تک ہمارے پاس کرن پہنچ رہا پوش بٹن جائے وہ آف ہی ہے پوش بٹن کے اس کا پاؤں نہیں ہے یہ پہلے سیٹریشن ہے لیکن ڈر کے بلکل وہ آگے آگے جب ڈر کے آگے آگے گا مطلب یہاں پر جو ہمارے پاس آجے گی وہ آجے گی زیرو دیکھیں نا ڈارک شو کرے گا اس کے آگے آگے مطلب انپوٹ جائے وہ زیرو ہو چکے ہیں بی والی تو یہاں پر زیرو آگے وان اور زیرو کا آؤٹپٹ کیا ہوتی ہے دیکھیں یہ مانور زیرو کی آؤٹپٹ ہوتی ہے وان نینڈ ہے نا تو یہ اون ہو جگا بزر جو آپ پریٹ ہو جگا الارم جنیٹ ہو جگا اچھا اب سیکنڈ سیٹریشن کیا ہو سکتی ہے یہ آپ کو میں نے بتا دی پہلے سیٹریشن میں یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے آگے نہیں گزرا نہ ہو تو پوش بٹن پر پریس کیا نہ ہی ایل ڈیر ہوا آم سیٹریشن ہے تو بزر ہمارا آف ہی لے گا سیکنڈ سیٹریشن یہ ہو سکتی ہے ایکچھلی فرسٹ پہلی کہ میں اگنور کرتا ہوں کیونکہ یہ میں معلوم ہم سیٹریشن ہے ہم تین کو ہی ڈیل کرنے والے ہیں تو میں اس کو پہلے کا نام دی رہا ہوں پہلے سیٹریشن یہ ہو سکتی ہے کہ سٹریشن اس کا جو پاؤں ہے وہ پوش بڑھنا کی آگے نہیں بلکہ الڈیر کے آگے اس کا ہاتھ یا پاؤں آجے گا ڈارک شو ہو جگا اور بزر جگا اپریٹ ہو جگا یہ تھی پہلی سیٹریشن میں اس کے بات کروں اچھا آگے دیکھیں اگلی سیٹریشن کیا ہو سکتی ہے اگلی سیٹریشن یہ ہو سکتا ہے کہ سٹریشن لڈیر کے تو بلکہ آگے نہ آئے لیکن اس کا پاؤں تو اس کے پر آ سکتا ہے یہ بھی اپر اپر اپشن ہے جب پوش بڑھنا پر اس کا پریس ہو جگا اور لڈیر کے آگے نہیں آئے گا مطلب لڈیر کے آگے وہ نہیں آنا ہے لڈیر کے جو انپوڈ ہے وہ کیا ہو جگی دیکھیں دوبارہ سے ہم نے اسی چیز کو فوکس کرنا ہے اسی کرن کو لڈیر کے آگے لیٹسے وہ نہیں آیا imagine کرتا ہے کہ لڈیر کے آگے اس کا ہاتھ یا پاؤں نہیں آیا تو یہاں پر وانا ہو جگا لیکن ہم لیٹ کرتا ہے کہ پوش بڈن کے پر اس کا پاؤں آ جگا جیسے پوش بڈن کے پر پاؤں آ جگا تو دیکھیں یہاں سے کرنٹ کر کے آ رہا ہے کرنٹ یہاں پر آگے کی ڈیاگرام تو پوش بڈن پریس ہوگا جب پریس ہوگا تو پوش بڈن یہ شو کرے گا ٹھیک ہے اب یہ اوپن سرکٹ نہیں بلکہ کلوز ہو گیا اب کرنٹ جب یہاں پہنچے گا کرنٹ آگے نہیں جائے گا کرنٹ بلکہ نیچے کوئے گا کرنٹ نہیں اپنا پاؤں کمپلیٹ کرنا تھا کرنٹ شوٹس پاؤں میشہ پولو کرتا ہے کرنٹ موف کر کے یہ نیگریف ہے گا پہلے آگے جا رہا تھا موف کر کے اب یہ نیچے کو موف کرے گا مطلب یہاں پر جو ہے وہ زیرو شو کرے گا اگین آٹر میں کیا شو کرے گا زیرو انٹو ون دوبارہ یہ اون ہو جائے گا بلدہ ہمارا دوبارہ سے اپریٹ ہو جائے گا اور لاسٹ سیچیشن کیا ہو سکتی ہے لاسٹ کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ پوش بٹن کی اوپر بھی اس کا پاؤں آجے اور وہ شخص یا وہ ایل ڈی آر کی آگے بھی آجے جب دونوں سیچیشن ہوگی تو یہاں پر اگین دیکھیں تو زیرو زیرو شو ہو جائے گا زیرو زیرو کریں گے تو بلدہ دوبارہ ہمارے پاس جا وہ اون ہو جائے گا سو یہ برگرہ لارہ میں ایک آسان ہے آپ کو جس نینڈ گیٹ کا تو تریبا معلوم ہوگا اور یہ جو ڈائیگرم آپ کو بتائی میں نے کہ چار سیچیشن ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا تو آپ بڑی ایزی اس کو جاب ورکنگ بھی بتا سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں میں ایک بار دوبارہ سکوڑی کیا دیکھیں ٹوپک کو جب کمپلیٹ کرتا ہوں دیکھیں چار سیچیشن ہے پہلی سیچیشن کے اندر تو بزر ہمارا اوف ہی دے گا کوئی چوڑ نہیں ہے لیکن ان تین سیچیشن میں آپ دیکھیں تو پہلی سیچیشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو چوڑ ہے جو ہمارا پر تھیف ہے کہ وہ الڈیر کے بلکل سامنے آگیا بٹ پوش بٹن کے پر اس کا پاؤن نہیں گیا پہلی سیچیشن سیکنڈ سیچیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ الڈیر کے تو بلکل سامنے نہیں آئے لیکن پوش بٹن میں پریس کر دیا اس نے اور آخری سیچیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دونوں کے آگیا جے پوش بٹن میں پاؤن رکھ دے اور الڈیر کے بھی سامنے آجے یہ ایک آسان ٹوپک دا آئی اوف آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا اپنے نیکس ٹوپک میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ